نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئی اروید پرادھارت ہمارے اس پہت خاص کارکرم سوستھ وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس ترشکوں سوستھ وچار کارکرم ایک ماتر ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو ہم آئی اروید سے جوڑتے ہیں ہم آپ کو پرکرٹی سے جوڑتے ہیں اوشدھیوں سے جوڑتے ہیں جو اوشدھیاں اکثر ہمارے آس پاس ہوتی ہیں لیکن ہمیں صحیح پہچان نہیں ہوتی صحیح جانکاری نہیں ہوتی یا یوں کہیں ہمارا رجحان آئی اروید کی اور سے کم ہوتا جا رہا ہے جس کا خامیازہ سیدھے طور پر ہمارے سواس ہماری تندرستی کو بھگتنا پڑتا ہے اس کارکرم کے مادھیم سے ہم آپ کے اندر ایک ایسی جاگرٹی لانے کا پریاست کرتے ہیں وہی جاگرٹی جس کی وجہ سے آپ اپنے اوپر دھیان دے پائیں کیونکہ اکثر بھاگدار بھری زندگی میں ہم اپنے شریر میں ہونے والے بدلاغ اچھے یا برے دونوں پر ہی دھیان نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ اوپری چیزوں پر ہم دھیان دیتے ہیں اور اندرونی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہی پریشانیاں دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر روگ کا روپ لے لیتی ہیں اور جب ہمیں پریشان ہوتے ہیں کوئی روگ ہمیں گھیر لیتا ہے تو کیونکہ پچتانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وکلک نہیں ہوتا اسی لئے ہم یہ کارکرم لے کر آتے ہیں تاکہ آپ تک ساری جانکاری پہنچائی جا سکے اور ان سبھی وشیوں میں ہمارا مارک دشن کرتے ہیں جانے مانے آئیروویت کے گیاتا گائتری صدھ پندیٹ شلکشمنداز رتن بھار دواج جی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سوگت کریں گے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں گروہ جی نمسکار سوست وچار کارکرم ایک ماتر ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو تمام ایسی جانکاری دی جاتی ہے جو آپ کے صحت سے جڑی ہے جو آپ کے شریر سوست سے جڑی ہے کیونکہ اکثر ہم اپنے جیون میں اپنی باہری سوندریاتہ کو تو نخارتے ہیں اور جس میں ہم اوپری چمک کے لیے یا اوپری جو ہم اگر اچھا دکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سوست ہیں لیکن اندرونی طور پر اپنے آپ کو سوست رکھنا ہی اصلی چنوٹی ہوتی ہے کیونکہ اندرونی طور پر سوست ہم تب رہ سکتے ہیں جب ہم اپنے جیب کے سواد کو کنٹرول میں رکھتے ہیں ابھی بھی ہم کئی چیزوں سے انبھگے ہیں اور ہمیں اسی چیز کو جاننے کا پریاس کرنا چاہیے تاکہ ہمارا شریر نیروگی رہ سکے کیا ہے وہ نیروگی رہنے کا مول منتر وہ اس کارکرم میں بتایا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی نسخے کوئی بھی ایسی صلاح چھوٹ نہ جائے آپ سے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہو یادی آپ اس کارکرم سے ابھی جوڑنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی دے نہ کریں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹس اپ کے ذریعے بھی سندیش بھیج سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے سنکھ میں نئے وشاہ پچھر چاہ گروہ جی آج کے سنکھ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیٹ کو لے کر اکثر پیٹ میں سمسیہ اتپن ہو جاتی ہے پیٹ فولنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پیٹ جیسا ایک گھبارہ سا بننے لگتا ہے بہت زیادہ اس میں درد تو محسوس ہوتا ہی ہے ایسا لگتا ہے بلکل کٹھور پتھر کی طرح پیٹ میں کچھ ایسا ہو گیا ہے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ بیماری کس طریقے کی بیماری ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا لکشن اتپن ہوتے ہیں دیکھئے لیور کے اوپر چکنار جم جائے یا لیور شکڑ جائے یا لیور پھیل جائے تو جو کچھ کھاتے پیتے ہو پچھتا نہیں ہو پیٹ میں جا کے سڑتا ہے اب اس سے جو گیس بنتی ہے نہ تو بودھا کے راستے پاس ہوتی ہے اور نہ موہ کے راستے پاس ہوتی ہے پیٹ کا گبارہ بنتا ہے یہ روک پیدا ہوتا ہے تھنڈے پانی سے تلوی چیزوں سے میدے کے کھانے سے تھنڈے کھانے سے اور بیٹے میں کھانے سے اب اس ٹائم کی بھگ دور میں نہ تو آپ کے کھانے کا ٹائم صحیح ہے نہ آپ کا سونے کا ٹائم صحیح ہے اور کام میں جو کام کرنے والا اچھا برکر ہے وہ تو ایسے پیسا جاتا ہے جیسے ناج کے ساتھ گھون پیسا جاتا ہے اور اس کا لاج آج پورے سنسار کے اندر آریو بید، یونانی، ہوموپیتھر، نیچرس کا ہیلوپیتھر کسی میں نہیں ہے صرف دعائیں تھوڑی دیر کے لیے دی جاتی ہیں سن کرنے کے لیے دعائیں ہیں پورا فارمولا ان دعائی کام نہیں کرتی ہمیں اس میں کسی بھی دعائی کے لینے کی جورت نہیں ہے آپ تاجے بینگن کالے رنگ کے ہیں لمبے والے بینگن، گول نہیں دو بینگن لے آئیں اور ان بینگنوں کو اچھی طرح دھوکے ٹکڑے کرنے اب اس میں ہینگ لسن اور لاؤں یہ تینوں چیزیں پیس کر کے اور کان نمک یا سندہ نمک ملا کے حلدی ملا کے اس کو اس مسالے کا چھوک لگائیں بینگن کو اور دھیمی آنچ پہ اس کو کھلے برتن میں اوبالنا ڈھکن دے کے ککر میں نہیں اوبالنا اب اس میں جو آپ نے روٹی کھانی ہے وہ مونگ موٹھ دونوں کو پرابر ماترہ میں لے کے پسا کے پرانتو جب پسانا ہے تو جیسے آپ نے ایک ایک کلو مونگ موٹھ لیے ہیں تو اس میں پچاس گرام اجوائن سو گرام تیل اور سو گرام آلسی یہ بھون کے ملا کے پھر اس کا ٹپس آئیں اس آٹے کے آپ نے ایک روٹی بنانی ہے پتلی سی جیسے باجرے کی روٹی ہوتی ہے جب آپ کی سبجی تیار ہو جائے تو نیچے اتار لیں اب اس آٹے کے آپ روٹی بنا کے جب روٹی سکھ جائے تو اس کے اندر یہ بہنگن جو آپ نے سبجی بنائی اس کو ڈال دیں اور روٹی کو اچھی طرح مسل دیں اب اس میں سے دو چار گرائی آپ نے روٹی کے کھائی اوپر سے دو گھٹ پانی پینے پہلے آپ دو گلاس پانی رکھ لیں جس میں لسن پیاج ادرک جوس ملایا پانی کو پہلے اوبار کے اتنا ٹھنڈا کر لیں کہ پندر سے اٹھارے ڈگری ہو تب لسن پیاج ادرک تاجہ نکال کے ملا رہا ہے اب کھانا کھانے میں پانی پینے میں آپ پورا ایک گھنٹے کا سمیل آدھیں اس کے بعد پانچ میٹ کے لیے آپ داتن کھولا کر کے بجر آسن بیٹھ جائیں پھر دس میٹ کے لیے دن کا ٹائم ہے تو آپ گھوم کر کے بیس میٹ کے لیے سب آسن دیٹھ جائیں پھر پانچ میٹ کے لیے بہائیں سائیڈ کر بٹھ لیں تین میٹ کے لیے دھائیں سائیڈ کر بٹھ لیں اس کے بعد اٹھیں اب آپ کا پیٹن ٹھول لے گا ایک بار کی خوراکشی اتنا فرق پڑ جائے اب دوسری بار جو آپ نے کھانا کھانا دن آس تونے سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے کھانا 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 تریقہ وہ ہی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا آپ نے بسرام کرنا چاہے آپ دھارمی سریعیل دیکھیں چاہے دھارمی کتاب بھی پڑیں چاہے پریوار سے رشت داری میں پاس چیت کریں رات ٹھیک نو سے دس کے اندر سو جائیں سو چار بجے پیٹ سے ایسے لارم لگے جیسے گھڑی پہ لگتا ہے ایک دم آپ کا پیٹ ساف ہو گا ساف باد میں آئے گا اس کے بعد داتن کھولا کر پھریس ہو کے آدھا گھنٹا کپال بات پندرہ منٹ بھسری کا آر دس بار اگنی سار پندرہ بیس بار یہی پچی تیس بار بھرم ایک گھنٹا لون برول کرنا اتی اب اشک ہے جدی آپ اس کھولا کو کر لیتے ہیں تو آپ کو پندرہ دن میں کم سے کم 80% پریورتن آ جائے گا اور تھوڑی سی دوائی پھر لے کے آپ پون روپ سے سواسط ہو جائے گے پرانتو جتنے دن تک آپ کا پیٹ نورمل ساپ نہیں ہوتا تب تک صرف بینگن مو مو ٹھے آٹے کی روٹی یہ ہی آپ نے کھانی ہیں نہ کوئی پھل پھول کھانا نہ کوئی سلاد کھانا نہ دوسری کوئی چیز کھانی اور لوان بلون آپ دن میں چار گھنٹے پانچ گھنٹے بھی کرنے کوئی نقصان نہیں بلون بلون کر کے فیپنوں کو آکسیجن زیادہ لیں گے اتنا ہی آپ کا رو جلدی کٹے گا نمشکار جی میرا نام ایشور سنگھ ہے میں چندی گھر رہتا ہوں محلی پنجاب میں میرے کو پیٹ میں درد رہتی تھی اور سوزا رہتا تھا میرا ساری عمر پیٹ چھتی سنگھ کی ویسٹ تھی وہ سالی چالیس ہو گئی اور گھٹے ہی جب کچھ کھاؤں تو سوز جاتا تھا اور درد ہو نہیں شروع ہو جاتی تھی اور نہ کھاؤں تو سوز رہتی تھی دلی آیا ہوا ہوں سوامی جی کو دکھانے کے لیے وہ سوز بھی میری کم ہو چالیس سے اڑتیس ہو گئی ہے بھگوان کرے گا سوامی جی نے اور دوائی دی ہے اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں سوامی جی کا بہت بہت ابھاری ہوں جن کی کرپا سے مجھے یہ بیماری سے فائدہ ہوا میرا نام راجندر ہے میں دلی بھلسوہ ڈیری سے آیا ہوں اور مجھے ایویین کی ایویسکولر نیکروس کی بیماری ہے جس سے کہ میں تین سال سے بہت پریشان اس بیماری سے تھا میں دلی میں بھی میں نے کئی جگہ دکھایا ڈاکٹر کو ہسپٹل میں دکھایا میں نے آل انڈیا میڈیکل میں بھی دکھایا اور جیون بنت میں بھی میں نے دکھایا تو ان لوگوں نے مجھے ریپلیسمنٹ کے لیے بولا ہوا تھا کہ آپ کا ہپ جوئنٹ چینج ہوگا آپ کا کولہ خراب ہو گیا ہے اس کے بعد پھر میں گیا کانپور بھی گیا تھا میں علاج کے لیے نیورو تیرپی کرانے کے لیے میں نے وہاں سے علاج کرا لیکن مجھے وہاں سے کچھ آرام نہیں آیا کچھ خاص آرام نہیں آیا ویسا ہی جیسا تھا ویسا ہی تھا لیکن پھر میں نے یوٹیوب پہ گرو جی کا ویڈیو دیکھا گرو جی کے پاس آنے کا من پہلے تو میں دیکھ سن کے ہی چون گیا تھا کہ جو بیماری مجھے جا کے دس ہزار روپے کی ہمارا کرانے کے بعد مجھے پتا لگتی تھی وہ گرو جی نے ایک دم سے نمس دیکھتے کے ساتھ ہی مجھے بتا دیا کہ آپ کا ہپ جو خراب ہو گیا کولا خراب ہو گیا آپ کا تو یہاں پر آیا گرو جی کے پاس ابھی مجھے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے ہیں مجھے بھی چوتھا یا پانچوہ دینے شاید اور چوتھے پانچوہ دن میں مجھے گرو جی کے ہاں سے بہت آرام ہے پہلے تو میں چل بھی نہیں پاتا تھا اب تو میں بھلس بھلس ہمارے ساتھ درشک جڑ گئے ہیں لائن پر آئے ان سے بات کرتے ہیں نمس ک شب نام شب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ گرو جی آپ کو سن رہے ہیں پوچھ کیا سوال ہے آپ سوال جی لیفٹ سائیڈ میں پیرلائز ان کے پیرلائز کی سوستی پیرلائز میں چاہے لیفٹ میں چاہے رائٹ میں اسے کوئی مطبل نہیں ہے جی آپ بدھ بھار چھوڑ کر گرو بھار سے لے کے منگل بھار کے بیچے میرے آسرم میں لاتے سوال جس دن لانا اس دن رات رہی دس وی تک خلاف لائکے دات کوئلائے کرو کے بڑی لہچی موں میں چوسنے کے پہلے دن اس کو پندرہ سے بیس پرس رہ مل جائے گا پھر دو تین دن آپ یہاں رکھتے ہیں تو کم سے کم 35 سے 40 پرس رہ مل جائے گا جیسے یہاں کرتے ہیں ایسے گھر بھی کریں گے تو مہینے ڈیڑھ مہینے پورو روپ سے سوست ہو جائے گے بلکل تو سارے روگ آپ کے دور ہو پائیں گے جن کو اس طریقے کی دکت ہے جو پیرلائز بتایا ہے جو بھی روگی ہیں ان کو آپ سوست پیچار آشرم لے کر آئیں گے تب ہی اپچار ہو سکے گا آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں جو سوال ہمیں درشکوں نے بھیجے ہوئے ہیں ان پر ہم چرچہ کر لیتے ہیں پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے انیل اروڑا جی نے اپنا سوال بھیجا ہے اتم سنگ جی کے لیے اور بتا رہے ہیں ان کو سمسیہ رہتی ہے ان کے سینے میں اکثر درد اٹھ جاتا ہے جب بھی زیادہ دورتے ہیں زیادہ سامانے درد نہیں ہے لیکن انہوں نے جب ٹیسٹ کر آیا کئی ڈاکٹرز کے پاس سمپر کیا تو کوئی چیز نکل کر نہیں آئی کی آخر یہ درد اٹھتا کیوں ہے دیکھئے کھانا پورا پستانی گیس جا کے جہاں رکھے گی یہ کسی بھی ٹیسٹ میں گیس نہیں آتی نہ نا آپ کا اکسرا پر نا ایم آر آئی نا سیٹی سکین نا آٹر آسون نا ایسی نا سون گرافی کوئی نہیں پکرتی اور ڈاکٹروں کا یہ ہوتا ہے یہ ایک تھیوری پڑی ہوئی ہے اس میں جو کچھ ان کو پتہ لگتا اس کے انسار دوائی دیتے ہیں یہ دوائی لیے یہ کسورہ انگریجیوں کا جنہوں نے انڈیا کو لوٹنے کے لیے صرف روگ دوائنے کی دوائیں یہ بنائی تھی کسی روگ کے کا ٹھنے کی نہیں پرانتو سوست وچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ اس میں نہ تو روگی موں سے بولتا ہے نہ مسینوں سے ٹیسٹ ہوتا دس سے بارہ میں نہ روگ کرتا ہوں نہ روگ پیر کے تلوگ سے سرک بال تک کی ایمار آئی سیٹی سکین ایک سرک سونا گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جاتے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر دوائیں دی جاتی ہیں دوائیں کھانے کی دوائیں پینے اپنا اثر دکھا دیتی ہیں تو تب ہی میں پورے سنسار سے ایک بیدہ کیا آندھے کو دکھانا بہرے کو سنانا گنگے سے بلانا لنگڑے کو چلانا بان سے سنطان اتپتی کروانا نمرد کو مرد بنانا ان ہونی کو ہونی کر دکھانا میرے لیے ہر ایک روگ ایسے ہے جیسے کھیت میں سے گاجر ملی نکال سنسار کے اندر کوئی چیلنج کر کے لاج نہیں کرتا میں چیلنج کر کے لاج کرتا ہوں کیونکہ میں جڑی بوٹیوں سے لاج کرتا ہوں کوئی کیمیکل نہیں بھیجتا ہر دوائی بنانے میری اپنی فارمیسی میری دوائی میری روگ کو دواتی ہے پھر جیسے جیسے روگ بڑھتا بیس ویسے دوائی بڑھتی ہے پرانت سوارس بچار میں جیسے روگ سمافت ہوتا دوائی بند ہو جاتی سوالوں کی اور جو سوال ہمیں درشک نے بھیجے ہوئے ہیں پہلا سوال ہم لے رہے ہیں انجلی جی ہیں انجلی جی نے اپنا سوال بھیجا ہے ان کی سمسیہ ہے شریر ان کا بہت زیادہ بھاری ہو رہا ہے کمر سے لے کر نیچے کا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہے وزن ان کا کم سے کم 105 تک جا رہا ہے اور حالان کی یہ پہلے نہیں تھا 6-7 سال پہلے تک ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد سے اچانک سے ایسا کیا ہوا جس سے وزن بڑھ رہا ہے حالان کی ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے لیے سرزری اپائے ہے یا اس کے لیے تین سال کا کورس ہے وہ اپائے دیکھ اپنے سرجری کروانی نہ تین سال کا کورس کروانا ہے یہ تو پیسہ بھر آباد کرنے کی نوپت ہے یدی آپ ٹھیو ڈھنگ سے پون رف سے سوست ہونا چاہتی ہیں تو آپ بدh بھار چھوڑ کر گرو بھار سے لے کے منگل بھار کے بیچ میرے آسرم میں آئیے جس تین آسرم میں آنا اس تین رات رات بھار تک ایمار آئی سٹی سکین ایکسرا آرٹاسون ایسی جی سونو گراف سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں گے جو بھی کمی سریر میں پائی جائیں دوائیں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تین ہیں آنکھ میں ناکھ میں کھان میں ڈان کے دوائیں ہیں یعنی کسی ایک اکیلے رو کی دوائیں نہیں دیتے پھر جو شریر کے اندر کمی سب دوائیں کٹھ دی جائیں جائیں دوائیں آپ نیم سے لیتے ہیں پریج کرتے جس دن آسرم میں آئیں گے اس دن آپ کو جو میں طریقہ بتاؤ کریں گے تو کم سے کم پانچ سے چھے کلو بجن گھٹے گا اور ڈیڑھ دو مینے میں جتنے اینچ آپ کی لبائی اتنے کلو بجن رہے گا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تو بلکل یہ جو سمسیا آپ کی بتائی ہے یہ بلکل ٹھیک ہوگی لیکن اس کے لیے آپ کو سوست سب کے ذریعے بھی سندیش بھی سکتے ہیں ایک اور درشق ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لائن پر ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو نمسکار نمسکار اپنا شب نام بتائیں میرا نام مہاشا تہلی اپنا سوال پوچھئے گرو جی سن رہے ہیں آپ کو بتائیے بیٹی جو ممی جی ہے نا ان کو پیارلیس ہو ہے آج سال کی اور آب 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 ایک میری تہلے ان در آب 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 مول آب آب آ دس آب 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 کوڑا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھتے چوچتے رہنا سبہ ناو سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرنا دس سے بارہ میں ناڑی پریشن کرتا ہوں ناڑی پریشن کر کے پیر کے تلوے سے سیر کے باہر تک جو بھی اندر کمی پائی جاتے ہیں سب دوائیاں دی جاتی ہیں دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالز کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں اور سام کو ساڑھے تین بجے ایک کو پریشن کیا جاتا ہے تو ایک کو پریشن کرنے کے بعد جس دن آتے اسی دن پندرہ سے بیس پرسینٹ رہاں مل جاتا ہے پھر ایک کلیا نیم سے دوائی کھلاتے ہیں پریش کرتے ہیں تو پندرہ دن میں پچاس سے ساڑ پرسینٹ رہاں پڑتا ہے میرنے ڈیڑھ میرنے میں روک سماپت ہوتا ہے دوائیاں بند ہو جاتے ہیں فیلحال آگے بڑھتے ہیں جو درشکوں نے ہمیں میسیجز بھیجے ہوئے ہیں ان میں سے پہلا میسیج ہم لے رہے ہیں منوچ کمار منوچ کمار جی ہیں فیروزپور سے اور انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے گال بلکل پچکے ہوئے ہیں اور ایسا شکل ایسی لگتی ہے جیسے ایک ہڈی کا ڈھانچہ ہے پورا شریر ہی لگ بک ہڈی کا ڈھانچہ جیسا بنا ہے لیکن جو چہرہ ہے وہ کچھ زیادہ ہی اندر دھسا ہوا ہے دیکھئے جب آپ کا لیور کام کرے گا نہیں نیا خون پورا بنے گا نہیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہے گا اس کا اپچار ٹی وی کے مادیم سے نہیں ہے آپ بودھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچے میرے آسر میں آئیے جس تین آسر میں آنا اس تین راتری دس پہ تک خواہ پی کے داتن کوڑا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوستے رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرنا دس سے بارہ میں ناڑی پرکشن کروں گا ناڑی پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آرائی سیٹی سکین ایکسرا اور ٹرسان ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کمی آپ کے سر کے اندر پائی جائیں گے دوائیوں دی جائیں گے دوائیوں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیوں ہیں جہاں جہاں کوئی نقصہ ہو سب دوائیوں کٹھی دی جائیں پھر یادی آپ دوائی نیم سے کھاتے ہیں پریج کرتے ہیں تو پندرہ دن میں کم سے کم کلو ڈیرھ کلو آپ کا بجن بڑھے گا جتنے اینچ لنبائی اتنے کلو بجن آپ کا دو ڈائی مینے پورا ہوگا اور دوائیوں بند ہو جائیں گے ترشکوں ان کارکرموں میں جو آپ کو نسخے جو اپچار بتائے جاتے ہیں ان کو آپ وسترط طور پر پڑھنا چاہتے ہیں اپنے سرل سمجھا جنگ سمجھ میں تو آپ سوست وچار پستکوں کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں پستک مگانے کی کیا ہے وہ پرکریہ وہ ساری جانکاری آپ ہائی پلائن نمبرز پر کال کر کے جان سکتے ہیں آپ ہمارے ان کارکرموں سے جڑ سکتے ہیں یوٹیوب کے مادھیم سے بھی ہمارا یوٹیوب چینل سوست وچار سہت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر بھی ضرور کریں فلال کارکرم میں وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ نے بنا قیمتی مارک دشندی آپ کا بہت بہت دھنے وال درشکوں آج کے اس وشیش کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلی انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشیش کے ساتھ تب تک کلے مجھے دی جا گیا نمسکر